اور مسئلہ ختمِ نبوت یہ ہم علی والوں سے سیکھو ہم ایسا حل کر کے دے گئے یہ ختمِ نبوت کا مسئلہ کہ دوبارہ کسی کو سوچ ہی نہیں آئے گی کہ نبی کے بعد کوئی نبی آسکتا ہے آپ اران ہوں گے وہ کیسے تو سنو آؤ پہلے سنو میرے مولا علی کی شان کیا ہے علی تو وہ ہے جسے نبی کہیں انا مدینة العلم وَعَلِيُّ بَابُحَا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے انا دار الحکمتی وَعَلِيُّ بَابُحَا میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے فرمایا اَن نَزْرُ الْاوَجْهِ عَلِيَنْ عَبَادَةً علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت اور سنو فرمایا یا علی انت منی بھی منزلتی حارون علی تیری مجمعی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ حارون تھے بس یہ ہے کہ میرے بعد نبی نہیں فرمایا مسلمانوں سنو مان کنت مولا ہو وَحَازَ عَلِيُّ مَوْلَا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے پھر فرمایا یا علی لحم کا لحمی علی تیرا گوشت میرا گوشت جسم کا جسمی تیرا جسم میرا جسم عزم کا عزمی تیری ہڑیاں میری ہڑیاں یدو کا یدی تیرے ہاتھ میرے ہاتھ اور فرمایا یا علی روح کا روحی اے علی تیری روح میری روح اور معاملہ کیسے ختم کیا فرمایا یا علی انتہ کسیم ناری وال جنہ اے علی جنت اور دوزخ تو تقسیم کرے گا تو آپ حقل کے اندوز سمجھنے کے بعد کوشش کرو یہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ سمجھنے کی کوشش کرو جب محمد کے بعد اتنی شانوں والا علی بھی نبی نہیں بنا تو پھر یہ لاہور کا کانا نبی کیسے بن سکتا ہے میری عادت ہے میں اپنی تقریروں میں تو یہ فرقہ پرست ملہ کبھی کہتا ہے یہ شیعہ ہو گیا ہے کبھی کہتے ہیں یہ تفضیلی ہو گیا ہے کبھی کہتے ہیں یہ رافضی ہو گیا ہے اور کبھی تو کہتے ہیں یہ بدتی ہو گیا ہے تو میں نے کہا عشق علی کی اتنی مختصر سزا دے رہے ہو ارے ہم تو میسم مزاج لوگ ہیں ہم تو کہتے ہیں یہ زبان کاٹ دو جسم و جان کاٹ دو مدھت مرتضی کی سزا دو مجھے ذکرِ شاہِ نجب سے رکوں گا نہیں چاہے سا بار سولی چڑا دو مجھے اور ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے ایک دو دن نہیں صبحِ محشر تلت جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی اس حوالی موالی کا وعدہ رہا یا علی یا علی کی صدا جائے گی اور مجھے اور موالی کا وعدہ رہا یا علی کی صدا جائے گی اور مجھے اور مجھے بہت مجھے ایک دو مجھے اور مجھے شکریہ